یا اللہ یا رحمان یا رحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں چند چیزیں میں بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ ان چیزوں کا خواب میں سونے کی چند چیزیں دیکھنے کی تعبیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ چیزیں سونے کی اگر کوئی خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے آئیے خواب کی تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور آپ کے لئے ہمارے پاس یہ خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے اپنے چینل پر ایک پروگران شروع کیا ہے اس کا نام ہے فرائیڈے کمنٹ بوکس فرائیڈے کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین ہمیں جاننے پہچاننے والے ہمارے چینل سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں اور وہ ہم سے اپنے خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو فرائیڈے کی ویڈیو میں ہم ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں آپ بھی اگر اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جا کر کے آپ اپنا خواب لکھئے اور نام لکھتے ہوئے ضرور بتائیے گا کہ آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ کہاں سے رہی ہیں آئیے اب خواب اور تعبیر کا سجد زرہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے خواب میں سونے کا یعنی گولڈ کا بط دیکھنا اگر کوئی بندہ یا بندی خواب میں سونے کا بط دیکھے تو اس کی دو تعبیریں ہیں پہلی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کا انجام اچھا نہ ہوگا وہ بے دین اور گمراہ ہو کر کے اس دنیا سے جائے گا جب اس طریقے کہ کوئی خواب دیکھے جس کی تعبیر اچھی نہ ہو تو اللہ سے اپنے لئے خیر مانگے اور خواب کے شر سے بچنے کیلئے اللہ سے دعا کریں اور صدقے کا احتمام کریں اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ یہ دنیا کا مال خوب جمع کرے گا لیکن گمراہی اور زلالت کے ساتھ دنیا بھی مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے خواب اور تعبیر اس کے اچھی نہیں ہیں دوسرا خواب ہے خواب میں سونے کے دانت ٹیٹ دیکھنا اپنے خواب میں سونے کے تو اس کی بھی دو تعبیر ہیں خواب دیکھنے والے کو بیمار ہونے کی یعنی بھی اشارہ ہے جو سونے کے دانت دیکھے خواب میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہوگا اس کو بیماری لاحق ہوگی اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ شرمندگی اٹھائے گا اپنے کسی کام کی وجہ سے تیسرا خواب ہے خواب میں سونے کا دروازہ گیڑ سونے کا دیکھنا بھئی یہ دروازہ سونے کا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خوبصورت عورت کرے گا لیکن خوبصورت عورت مل جائے گی دنیا اس سے پھر جائے گی غربت اس کے اوپر لاحق ہوگی یہ غریب ہوگا غربت کا زمانہ اس کے اوپر آئے گا نمبر چار نمبر پانچ خواب میں سونے کا کپڑا دیکھنا کسی نے دیکھا کہ بھئی یہ سونے کا کپڑا ہے بتاؤ تو اگر خواب میں کوئی سونے کا کپڑا دیکھے تو اس کی بھی دو تعبیریں ہیں پہلی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دین اور دنیا دونوں کی اصلاح کرے گا دینی اعتبار سے بھی سٹرونگ اور مضبوط ہوگا اور دنیاوی اعتبار سے بھی حلال مال خوب کمائے گا اچھا تقڑا بیجنس بھی کرے گا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ اس کی دلی مرات اور آرزویں دلی جائز مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے چھٹا خواب ہے سونے کا گھر خواب میں دیکھنا کسی نے خواب میں سونے کا گھر دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنا گھر خود برباد کرے گا اپنے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے اپنے غلط کاموں کی وجہ سے اس کا گھر برباد ہو جائے گا اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا نمبر سات خواب میں سونے کا ہار دیکھنا لوکٹ جس کو بولتے ہیں کوئی سونے کا ہار لوکٹ اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مسلمانوں کے کسی اجتماعی معاملے کی ذمہ داری دی جائے گی اور مسلمانوں کی جانب سے اس کو کوئی عہدہ اور منصب دیا جائے گا اور یہ اس ذمہ داری کو اس عہدہ اور منصب کو صحیح سے سلامتی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ پورا کرے گا نمبر آٹھ خواب میں سونے کے برطن دیکھنا کوئی خواب میں سونے کے برطن دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حرام مال بڑی مقدار ملے گا یعنی اس کے پاس حرام مال بہت آئے گا اگر ایسا کوئی خواب دیکھیں تو پھر فوراً اس کو اللہ سے اپنے لئے خیر مانگنی چاہیے آفیت مانگنی چاہیے نمبر نو خواب میں سونے کی انگوٹھی رنگ دیکھنا کوئی سونے کی انگوٹھی رنگ دیکھیں خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ عورت کے لئے یہ خواب اچھا ہے اور عورت کے لئے اس کی تعبیر یہ ہے کہ عورت کو عزت مال دولت اولاد سب کچھ ملے گا اور مرد کے لئے یہ خواب ناپسندیدہ ہے اور اس کو حرام مال ملنے کی جانب خواب میں اشارہ ہے نمبر دس خواب میں سونے کے پازیب دیکھنا یا پہننا جن کو پائل بولتے ہیں اگر کوئی عورت سونے کے پازیب یا پائل دیکھے یا پہنے تو اس کی دو تعبیریں ہیں عورت دیکھیں تو دولت ملے گی اور اگر یہی خواب مرد دیکھیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مرد زلیل ہوگا کسی کام کی وجہ سے اس کو رسوہ ہونا پڑے گا نمبر گیارہ خواب میں سونے کی چابی جس کو کی بولتے ہیں سونے گولڈ کی کی کسی نے خواب میں دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا بول بالا ہوگا اور اس کو خوب خزانہ ملے گا یعنی یہ خواب اس کے حق میں بہت اچھا ہوگا اس کے ذریعے سے اس کو بہت سے راحتیں سکون اور زندگی میں بہت ساری آسائشیں اور آرام ملیں گے دوستو ہم نے آپ کی خدمت میں سونے کی یہ تقریبا گیارہ چیزیں خواب میں دیکھنے کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ